ہائی فرینڈز میں پنکج سیمپل رس ہوئی میں آپ لوگوں کا سبی کا سواگت ہے تو جیسے کی میرے چینل کا نام ہے سیمپل رس ہوئی تو آج میں آپ لوگوں کو بلکل سیمپل سادھارن طریقے سے چائے بنانا سکھاؤں گا اور یقین مانئے دوستو اگر اس طریقے سے آپ چائے بنائیں گے تو بہت ہی لا زباب اور ٹیسٹی چائے بن کے تیار ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں چائے بنانا تو سب سے پہلے ہم گیس کو آن کریں گے ہم نے گیس کو آن کیا اور چونکہ میں یہ چائے ایک پرسن کے لئے بنا رہا ہوں تو میں کونٹیٹی جو مٹیریل کونٹیٹی ہے جو انگریڈینٹس کی کونٹیٹی ہے وہ میں صرف ایک پرسن کے لئے ہی یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ اگر زیادہ لوگوں کے لئے چائے بنا رہے ہو تو آپ اس طریقے سے آپ اس انگریڈینٹس کو اوپر یا نیچے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایک گلاس آدھا کم سے کم آدھے سے بھی کم گلاس پانی کا یہاں پہ آپ اس پین کے اندر ڈالیں گے اور اس پانی کو ہلکا بوائل ہونے دیں گے جب اس میں ہلکا سا بوائل آ جائے گا تب آپ اس میں چائی پتی چائی پتی کا یوز کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستو کہ یہ پانی میں ہلکا سا بوائل آ گیا ہے تو اب اس میں میں چائی پتی کا یوز کر رہا ہوں یہ دیکھئے چائی پتی اب اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو اگر آپ زیادہ چائی پتی پسند کرتے ہو تو آپ اس حساب سے ڈالیے یہاں میں ایک پرچن کے لئے بنا رہا ہوں تو میں اس حساب سے یہاں پہ چائی پتی کا یوز کر رہا ہوں جب آپ چائی پتی ڈالیں گے تو اسے اچھے طریقے سے اوبلنے دیں اور یہ جب اچھے طریقے سے اوبل جائے تو آپ اس میں چینی ڈالیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کی پانی میں اوبال آ چکا ہے تو ہم اس میں چینی ڈالیں گے یہاں پہ میں دو ٹیبل سپون چینی کا بیوک کروں گا آپ کونٹیٹی کے حساب سے کمیا جیدہ ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر میں یوز کرنے والا ہوں فینل سیڈز جس کو ہم سوپ بھی کہتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں فینل سیڈز لے رہا ہوں یہ فینل سیڈز آپ اپنے حساب سے کمیا جیدہ ڈال سکتے ہو وہ آپ کی کونٹیٹی کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ چائے کتنے لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے فینل سیڈز کا ڈال کیا اور اسی کے ساتھ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اجوائن تو میں تھوڑی سی اس کے اندر اجوائن بھی ڈالوں گا جسے کی چائے بڑی ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی یہ سونف اور اجوائن ڈالنے کے پسچات اس کو اچھی طرح سے اوگلنے دیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں چونکہ میں اپنے لئے ہی یہ چائے بنا رہا ہوں تو میں جو قوانٹٹی ہے وہ اسی کے حساب سے یہاں پہ ڈال رہا ہوں آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہو تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہ میں نے ادھرک کا ٹکڑا گریٹ کر کے لیا ہوا تھا اس کو بھی ہم چائے کے اندر ڈال دیں گے اگر آپ دوستو اس طریقے سے چائے بنایں گے تو یقین مانئے یہ آپ کے گلے کی خاراس خانشی آدھی کو بھی کم کرے گی ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو اس کو اچھی طرح سے کڑنے دیں اس پانی کو اچھی طرح سے کڑنے دیں اور یہ جب کڑ کے جتنا پانی ہم نے شروعات میں ڈالا تھا اس سے کہیں زیادہ یہ کڑ کے کم ہو جائے تب آپ اس میں ڈالو گے دودھ دودھ ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پوری طرح سے کڑ چکی ہے اور پوری طرح سے یہ اوبر چکی ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ تو یہ دیکھ سکتے ہو میں نے one foot cup کا use کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو کمیہ زیادہ quantity کی accordingly ڈال سکتے ہو تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے یہ دودھ ڈال دیا اب اسے اچھی طرح سے اوبر نہیں دیں اور یہ جب یہ اچھی طرح سے اوبر جائے تو آپ پیچھائے بن کے تیار ہے آپ اسے ضرب کر سکتے ہو Thank you friends